اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بی کوم پارٹو سٹوڈنٹس بیٹا ہم لوگوں نے لازٹ جو چیپٹر ڈسکس کیا تھا وہ تھا فائنینچل اسٹیٹمنٹس اور جو لازٹ کلاس آپ کیوئی تھی اس میں ہم نے کچھ پاس پیپرز کا ریویو کیا تھا کچھ کوششن میں نے وربلی آپ کو سمجھائے تھے اور کرنے کے لئے دیتے فائنینچل اسٹیٹمنٹ میں زیادہ تائم ہم نے اس لئے لگایا کیونکہ یہ ایکزیکلی وہی چیپٹر تھا جو آپ بی کوم پارٹ ون میں بھی پڑھ چکے اور جو ہمارے انٹر کومرس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ فرسٹر میں بھی پڑھ چکے کچھ نئی باتیں تھیں لیکن وہ نئی باتیں اس لئے نہیں نہیں تھیں کیونکہ وہ بھی آپ اپنے بی کوم پارٹو کے فرسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے تھے تو اس لئے اس چیپٹر میں زیادہ ٹائم لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا اس لئے میں نے اس کے چند سوالات کرا کے باگی کا ریویو دے دیا اور اب آپ کے پاس ایک طویل اسائیمنٹ موجود ہے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیے گا اب ہم جا رہے ہیں اپنے نیکس چیپٹر کی طرف اور جو ہمارا نیکس چیپٹر ہے اس کا نام ہے کیپٹل ریڈکشن اینڈ ری کنسٹرکشن اچھا یہ کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے کہ جس کے ہی آپ کو پچھلی کسی کلاس سے ہیلپ مل جائے یعنی وہ جو ہمارا فانینشل سٹیٹمنٹ والا چیپٹر تھا وہ تو بکوم پارٹ ون سے ریلیٹڈ تھا تو آپ کو وہاں سے ہیلپ مل گئی تھی پھر جو ہمارا پہلا چیپٹر تھا ایشو اند آف شہد انڈی بینچرز والا وہ بھی ہمارے چونکہ آپ لوگوں نے سیکنڈر میں پڑھاتا تھا آپ کو اس کو وہاں سے ہیلپ مل گئی تھی بٹ یہ پیورلی آپ کا بکوم پارٹ ٹو کا چیپٹر ہے اس کا آپ کو پچھلی کسی کلاس سے کسی بھی چیپٹر سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں ملے گی بٹ یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی بہت ٹیپیکل چیپٹر نہیں ہے ایک ایوری چیپٹر ہے تھوڑا سا کونسپٹ آپ کو اس کا سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا چیپٹر ہے بیٹا اس کو ہم خالی ریکنسٹرکشن بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس چیپٹر کو صرف ریکنسٹرکشن بھی کہہ سکتے ہیں آلدھو کہ اس کا پورا نام ہے کیپٹل ریڈکشن اینڈ ریکنسٹرکشن کیپٹل ریڈکشن کیا ہے ریکنسٹرکشن کیا ہے اس کو ہم اس چیپٹر میں سمجھیں گے آج کی کلاس ہماری یوزولی جو کہ پہلی کلاس ہے تو ہم اس کو ایک تھیورٹیکل کلاس کے طور پر لے کے چلیں گے آج ہم اس کی بہت بیسک باتیں سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد نیکس کلاس سے اس کے ہم سوالات کرنا شروع کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو ریکنسٹرکشن کیا ہے ریکنسٹرکشن کا مطلب دوبارہ کنسٹرک کرنا دوبارہ تعمیر کرنا کس چیز کو اچھا یہ بات بھی پہلے آپ نے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو چیپٹر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بھی کمپنی اکاؤنٹنگ سے ریلیٹیڈ ہے آپ کے بھی قوم پارٹ ٹو کے اندر جو زیادہ تار فانینچل اکاؤنٹنگ کے چیپٹر ہیں وہ کمپنی اکاؤنٹنگ سے ریلیٹیڈ ہیں اور میں نے آپ کو اب تک تین چیپٹر پڑھائے وہ تینوں کی تینوں کمپنی اکاؤنٹنگ کے تھے اور ابھی میں چہتہ پڑھا رہا ہوں یہ بھی کمپنی اکاؤنٹنگ سے ریلیٹیڈ ہے پہلا کمپنی اکاؤنٹنگ دوسرا ریشو انہاریزز اور تیسرا فانینچل سٹیٹمنٹ پبلک سبسکرپشن کی بات ہو جس میں آپ پبلک سے پیسہ لیتے ہیں جس کو ہم شیئرز کیپٹر کہتے ہیں ایسا چیپٹر جو ہے وہ کمپنی اکاؤنٹنگ سے ریلیٹیڈ چیپٹر ہوتا ہے تو اس میں جب بھی کبھی کمپنی اکاؤنٹنگ کی بات آئے گی تو شیئرز کیپٹر شیئرز پیمیام ریٹین ارنڈنگ ریزرگ ان چار پانچ چیزوں کا تذکرہ بار بار چلے گا صحیح ہے تو اس لیے ابھی شروع کے دین چیپٹرز بھی ہم نے کمپنی سے ریلیٹیڈ ڈسکس کیے اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی کمپنی اکاؤنٹنگ سے ریلیٹیڈ ہے سوال یہ کہ what is reconstruction دیکھیں بڑا میں آپ کو کمپنی کمپنی کے علاوہ میں آپ کو جوانڈ سٹوپ کمپنی سے بھی کمپیریزن کھراؤں گا تاکہ ادھر آپ کو یہ ذہن بھی رہے چونکہ اب آپ لوگ شروع سے کمپنی کمپنی پڑھتے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن سے سوال پروپارٹرشپ یا پارٹنرشپ کا کانسپ نکل گیا تو ہمیں دونوں کو ذرا کمپیر کر کے چلوں گا تاکہ ذرا وہ جو آپ کی اونرشپس ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں یاد رہیں دیکھو پیٹا ایک تو طریقہ ہے کاروبار کرنے کا سوال پروپارٹرشپ ایک ہے پارٹنرشپ یہ دونوں ہی طریقے ان انکورپوریٹڈ طریقے ہیں یعنی اس کے اندر کہیں پر پبلک انگولپ نہیں ہوتی سوال پروپارٹرشپ تو بہت ہی سمپل ہے ایک اکیلہ آدمی ہے وہ اپنا پیسہ لگائے گا کاروبار شروع کرے گا جو نقفائدہ ہوگا اس کا ہوگا جو نقصان ہوگا وہ اکیلہ پرداشت کرے گا کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں ہے کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے اس نے اپنے ہی بلبوتے پہ پورا کاروبار چلانا ہے that is سوال پروپارٹرشپ پارٹنرشپ کے اندر یہی ایک کے بجائے دو یا تین ہو جائیں گے یعنی ہے یہ بھی ان انکورپوریٹڈ ہی اس میں بھی پبلک کئی انگولپ نہیں ہے بس فرق کیا ہے کہ سوال پروپارٹرشپ میں ایک مالک ہے تو پارٹنرشپ میں دو تین یا چار مالک ہے صحیح ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کمپیریٹیوی پارٹنرشپ سوال پروپارٹرشپ کے مقابلے میں پارٹنرشپ کے اندر وہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں جو سوال پروپارٹر میں ہوتی ہیں کیونکہ پارٹنرشپ اس کمپیریٹیوی لارج سکیل بزنیس رادہ دین سوال پروپارٹرشپ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تیسری قسم ہے اونرشپ کی وہ ہے جوانسٹوک کمپنی وہ سوال پروپارٹرشپ اور پارٹنرشپ سے بھی کہیں زیادہ لارج سکیل بزنس کلاتا ہے تو ظاہر ہے جو مشکلات سول پر پارٹنرشپ کو ہوتی ہیں وہ پارٹنرشپ کو نہیں ہو سکتی پارٹنرشپ ان میں ریزسٹنس کر لیتا ہے اپنے آپ کو ان کرائسس سے نکال لیتا ہے جو مشکلات پارٹنرشپ میں ہوتی ہیں وہ جوائنڈ سٹاک کمپنی میں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جوائنڈ سٹاک کمپنی اس سے زیادہ بڑا بزنس ہے تو وہ بھی ریزسٹنس کر کے اپنے آپ کو کرائزس سے نکال سکتا ہے اب میں آپ کو پہلے ذرا ان چھوٹے بزنس کی مثال دیتا ہوں پھر میں آپ کے بعد اس چپٹر میں آتا ہوں فرس کیجئے ایک اکیلہ شخص as a sole proprietor بزنس شروع کرتا ہے اپنی جیب سے 20-25-50 لاگ روپے چلو ایک کروڑ روپے لگاتا ہے کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے ظاہر ہے ہر کاروبار شروع میں آپ کو پروفٹ نہیں دیتا آپ کو کاروبار کے ساتھ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کاروبار میں تو پھر وہ چند عرصے میں جا کے آپ کو پھر تھوڑا تھوڑا پروفٹ دینا شروع کرتا ہے اسی لئے sole proprietor بزنس جو ہے نا وہ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک تو کمانا بھی ہوتا ہے اور چونکہ بزنس کما کر دینے میں ٹائم لگاتا ہے اور کبھی کبھی نقصان میں جا رہا ہوتا ہے تو sole proprietorship یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتا اور نتیجتا اس کا جو end result نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار ختم کر دیتا ہے اچھا آپ کی اپنی ہی جو ہے وہ زندگی میں ایسے کئی مثال ہوں گی آپ اپنے محلے میں کبھی دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شاپ کھلی ہے آپ اس شاپ سے اکثر گزرتے ہیں بھائی نئی شاپ کھلی کسی اس کی شاپ کھلی بھائی کوئی medical store کھلا تھا یا کوئی grocery شاپ کھلی تھی یا کوئی ایسی کوئی چھوٹا موٹا restaurant کھلا تھا اگلے تین چار یا چھے مہنے کے بعد وہاں سے گزرے تو پتہ لگا کیا ہے وہ تو شاپ بھی ختم ہوگی کہاں ہے وہ بزنس ختم ہوگی اس کا کہاں چلے گا انفیٹ آج ہی کی بات بتا رہا ہوں میں کہ آج میرے ہی اپنے گھر کے پاس ہمارے ہاں نیچے ایک بڑی well maintained ایک butcher shop کھلی تھی کسائی ہمارے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ زیادہ تر وہ گوشت دیتے ہیں کہاں پہ وہ جو پتھے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اور وہ گوشت ڈٹکا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ ہوتی ہے مکھیاں بگانے والا وہ مکھیاں بگاتا رہتا ہے اب اس گوشت پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں لیکن نہیں بھئی ہمارے لوگوں کو وہی سے جا کے گوشت لینا اچھا اب میں جس دکان کی بات کر رہا ہوں جو میرے محلے میں تھی اس نے ایک بہت اچھی دکان کھولی تھی بڑا فوری AC و AC اندر لگایا چیلر لگے ہوئے تھے اور جو گوشت تھا وہ بھی اس نے ٹرانسپیرنٹ شیشے کے اندر چیلر میں رکھے ہوئے تھے اور ہر چیز جیسے کہ ایک بڑی گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں اسے میٹ منٹ ٹائپ کی ہیں تو وہ ہی ہماری محلے میں کھولی تھی آج ہی کیوا بتا رہا ہوں کہ آج میں اس جگہ سے گزرا تو وہ دکان خالی پڑی ہوئی تھی سارا سمان وہاں سے نکل گیا تھا اور کوئی نئے لوگ اس دکان کا شاید سودہ کر رہے تھے اور وہ ہارٹلی اس دکان کو کھولے ہوئے ایک سال ہوا تھا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بزنس نہیں چل پاتا نا تو پھر سول پروپائٹر ہمت ہار جاتا ہے سول پروپائٹر کہتا ہے نہیں بھئی میرے بس کی بات نہیں ہے میں نہیں کر سکتا تو ایڈ دی اینڈ وہ کیا کر دیتا اپنے بزنس کو کلوز کر دیتا ہے پارٹنرشپ ایس کمپیرٹیوی سول پروپائٹرشپ یہ تھوڑی سی ریزسٹنس کر لیتے ہیں نہیں بھئی چونکہ دو تین پارٹنرز ہیں نا تو اگر کوئی ایک پارٹنر کہتا ہے کہ نہیں یار اب یہ کاروبار نہیں چلے گا چھوڑو ختم کرو تو باقی دو پارٹنر حوصلہ دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار ابھی تو تھوڑی اور محنت کرتے ہیں انشاءاللہ چل پڑے گا کاروبار پھر تھوڑے ایس کے بعد دوسرے پارٹنر کی بھی ہمت ٹوڑی جاتی ہے تو وہ جو ایک گا جاتا ہے وہ ان کو ہمت دیتا ہے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹنرشپ بزنس میں سول پروپائٹرشپ بزنس کی نسبہ زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک لارڈ سکیل بزنس ہے اور پلس وہاں پہ جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ ایک نہیں ہیں بلکہ وہ دو تین ہیں اس لیے کوئی بھی ایک فیصلہ بہ آسانی نہیں ہو پاتا تو اس لیے وہ تھوڑی سی ریزسٹنس کر کے اپنے کاروبار کو زیادہ دیر تک کھیشنے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ نقصان بھی ہو رہا ہوں تو آپ کو میری یہ دو باتیں سمجھ میں آئیں اب ہم بات کرتے ہیں کمپنی اکاؤنٹنگ کی تو بیٹا جیسے کوئی ایک عام سول پروپائٹرشپ بزنس نہیں چل پاتا جیسے کوئی پارٹنرشپ بزنس نہیں چل پاتا یعنی اس میں مستقل نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جوائنڈ سٹاک کمپنی میں بھی یہ وقت آ سکتا ہے کہ وہ جو بزنس ایسے کمپنی ایسے پبلک سبسکرپشن بزنس شروع کیا تھا وہ اس دہائی پہ پہنچ گیا کہ وہ کاروبار میں مستقل لوسیس ہوئی چلے جا رہے ہیں مستقل کاروبار مقصان کی طرف جا رہے ہیں اب دیکھو بیٹا ایسا کاروبار سول پروپائٹرشپ بزنس کی طریقے سے ایک دم سے وائنڈ آف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اوپر پبلک نے بھروسہ کیا تھا آپ کے اوپر پبلک نے ٹرس کر کے آپ کو پیسہ دیا تھا کہ آپ اس پیسے سے کاروبار کر کے ارنڈنگ کریں گے اور پھر پبلک کو اس کا پروفٹ ڈیویڈنڈ کی شکل میں دیں گے اگر آپ سول پروپائٹر بزنس کی طرح سے اتنی جلدی ہمت ہار جائیں تو پھر جوائنڈ سٹاک کمپنی بزنس جو ہے وہ اس کے اتنے بڑے لارج سکیل پر بزنس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جہاں پر آپ بلینز اور روپیز کی انویسمنٹ کریں اور ایک ہی جھڑکے کے اندر آپ فیصلہ کر لیں کہ اس کاروبار کو آپ ختم کر دینا چاہیے کیونکہ نہیں چل رہا ایسا نہیں ہوتا جوائنڈ سٹاک کمپنی میں آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکشن اگر آپ کا کاروبار مستقل نقصان میں چل رہا ہے مستقل نقصان میں جا رہا ہے اور اس کی ریوائیول نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کو کمپنی آڈی نائنٹین ایٹی فور کے تحت اس کی ریکنسٹرکشن کرنے کا بھی آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے ریکنسٹرکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ری بیلڈ کر رہے ہیں آپ اپنے کاروبار کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار کو اگر آپ نے ری بیلڈ کرنا ہے ریکنسٹرک کرنا ہے ری ہیبلیٹیٹ کرنا ہے اپنے کاروبار کو دوبارہ اپنے اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے بلکل ایسی جیسے ایک بہت ہی خوشحال گھرانا جس کے اندر بہت ہی ہیپی فیملی رہتی ہو اور بہت ہی پروسپیرٹی ہو بہت اچھی ارننگ ہو رہی ہو کہ اچانک سے اس ہیپی فیملی کا سٹیٹس ایک سیڈ فیملی میں کنورٹ ہو جائے یعنی ان کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے اور ان کے کاروبار لاؤسس میں چلے ہی آئے تو ظاہر ہے اس کا بالکل ڈائریکٹلی ایمپیٹ ان کی اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ پہ بھی پڑے گا ان کی گھرے لیو زندگی پہ بھی فرق پڑے گا تو وہ بچے جو بہت بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے تھے وہ لوگ جو بہت بڑے بڑے گھروں میں بہنگلوز میں رہتے تھے جن کی بڑی بڑی بی ایم ڈی وی یا آڈی ٹائپ کی کارز تھی جب ان کے کاروبار پہ برا وقت آیا تو ظاہر ہے ان کو اب کمپرومائزز کرنے پڑے گے ان کو اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا تاکہ ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ان کی ارننگ سے میچ بھی کرے اب مثال کے طور پہ میرے پاس میرا بزنس چلنے رہا لیکن میں نے گاڑیاں رکھی میاں آڈی ہے اور بی ایم ڈی وی اور مرسیڈیز تو بیٹا چلو وہ تو ایک اچھے زمانے میں میں نے خرید دی جب میرا کاروبار چل رہا تھا لیکن اب جب میرا کاروبار ہی نہیں چل رہا تو میں ان کی تو منٹیننس بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں میرے بچے ان سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ منتلی فیز ہی پچیس پچیس ہزار روپے ہیں لیکن وہ تو اس زمانے میں میں نے ان کو ایڈمنٹ کر رہا تھا کہ جب میرا بزنس اچھا چل رہا تھا میں افورڈ کر سکتا تھا بھر اب نہیں کر سکتا ہوں میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہ ایک دو ہزار گس کا بہت آلی شان بینگلوز ہے جس کے اندر بجلی کا بھی لیسی مہینے کا ایک ہلاگ روپے آتا ہے پھر اس کو سیکیورٹ کرنے کے لیے آپ نے سیکیورٹی کمپنی سے گارڈز بھی رکھوائے وہ ان کی تنخواہ لگ دینی یہ سارے معاملات میرے اس وقت تھے میرے سٹینڈر آف لیونگ کے جبکہ میں یہ افورڈ کر سکتا تھا بھر آج میرا کاروبار اس جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ میں یہ سارے ایکسپینسز بیئر نہیں کر سکتا تو نتیجتا اب اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو مجھے اپنے سٹینڈر آف لیونگ کو کمپرومائز کرنا ہوگا مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں اپنے اس دو ہزار گس کو چھوڑ کے میں ایک دو سو یا چار سو گس کے گھر میں چلا جاؤں یا ایک اچھا سا فلیٹ لے لوں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ مجھے الگ سے کوئی سیکیورٹی گارڈز کے پیسے نہیں دینے ہوں گے اور پلس وہاں پہ جو میرا بیجلی کا بھی لاتا تھا رکیمی ہے مجھے ان سے جان چھوڑانی پڑے گی کیونکہ ان کی منٹیننسی بہت مہنگی ہے ان کا فیول کا خرچہ تو میں اس کو چھوڑ کے میں ٹویٹا کرولا پڑھا جاؤں صحیح ہے نا میں اپنے بچوں کو جہاں پہ میں پچیس یا تیس ہزار روپے مہینے والے سکول میں پڑھا رہا تھا میں ان کو آٹھ یا دس ہزار روپے مہینے والے سکول میں جائے داخل کرا دوں تو یہ میں کیا کر رہا ہوں کومپرومائز کر رہا ہوں کیوں تاکہ جہاں میں نقصان میں جا رہا تھا اب میں واپس اپنے آپ کو کھڑا کر سکوں اور اگر میں کومپرومائز نہ کروں اور میں اس بات پہ آڑا رہا ہوں کہ نہیں بھی میں اپنے لیونگ سٹینڈر کو چینج نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو تو بیٹا جب میری آمدنی نہیں ہے جب میرا ریوینیو نہیں ہے تو پھر میں اپنے لیونگ سٹینڈر کو کس طرح سے مینٹین کروں گا تو لازمی بات ہے کہ اگر آپ کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو آپ کو اپنا لیونگ سٹینڈر ڈاؤن کرنا پڑے گا کومپرومائز کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جب کوئی اب میں پیورلی بزنس کی بات کر رہا ہوں ابھی میں نے بزنس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ایک پرائیوٹ لائف کی مثال دی اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بزنس جو کمپنی ہے وہ بالکل جو ہے ڈاؤن فال کی طرف جاری ہے وہ مسلسل نقصان میں جاری ہے مستقل لاؤسس ہو رہے ہیں تو اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں سول پروپیٹر کی طرح ہمت ہار جائیں ہم اور ہم اچانک سے فیصلہ کرنے کے کمپنی ختم یا پھر ہم پارٹنرز کی طرح سے کچھ اٹھ سے اور ریجسٹ کر لیں بٹ ایٹ ڈاس ان پارٹنرز کی طرح سے ہم دوبارہ ہمت ہاری ہیں اور اس کو بند کر دیں ایک یہ ہے کہ ہمت ہارنے کا تو آپشن کمپنی کے پاس ہے ہی نہیں کمپنی نے اپنے آپ کو ری بیلڈ کرنا ہے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو اس کو دوبارہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ری کنسٹرکشن اب یہ ری کنسٹرکشن کرنے کے لیے جو کمپنی کا شیئر اولڈر ہے اس کو کرنا پڑے گا کمپرومائز کیا کرنا پڑے گا کمپرومائز کہ جو اس نے اپنی انویسمنٹ کی بھی ہے اس کو اپنی انویسمنٹ میں سے کچھ سرینڈر کرنا پڑے گا مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلی چپٹر میں ایک بار بتائی تھی کہ ہر پبلک کے لیے ضروری ہے ہر شخص کے لیے کہ جو کمپنی میں انویسمنٹ کرے وہ 500 شیئر دے گا جس کی قیمہ 10 روپے تو ایٹیز اس کی طرف سے جو کم سے کم انویسمنٹ ہوگی وہ کتنی ہوگی 5000 یعنی ہم یہ ایزم کر لیتے ہیں کہ اگر ایک لاکھ لوگوں نے پانچ پانچ ہزار روپے کی انویسمنٹ کی بھی ہے تو ان سب نے بیسیکلی پانچ سو شیئر دیئے ہیں دس روپے والے تو ہر ایک کلیم یہ کرتا ہے کہ میری پانچ ہزار روپے کی انویسمنٹ ہے یہ میں نے ایک فور دس ایک آف سمپلیسٹی ایک چھوڑی سی مثال دی ہے آپ اس کو یوں ایزم کر لیجئے کہ کسی نے دس ہزار شیئر کی انویسمنٹ کی ہے کسی نے دو ہزار شیئر کی انویسمنٹ کی ہے کسی نے پانچ ہزار شیئر کی انویسمنٹ کی ہے میں نے فور دس ایک آف سمپلیسٹی آپ کو اس مثال بتانے کے لیے سب کی انویسمنٹ کر دی 500 شیئر تین روپیس کے حساب سے پانچ ہزار اب یہ میرا کلیم ہے کہ میں کاروبار میں پانچ ہزار روپے کا شیئر اولڈر ہوں لیکن چونکہ اب میں ریکنسٹرکشن کی طرف جا رہا ہوں یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اب یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم کاروبار کو ریکنسٹرک کریں گے یا تو یہ ہے کہ کاروبار یہ ختم کر دو بند کرو وائنڈ اپ کرو جب بند کرو گے وائنڈ اپ کرو گے تو پھر شیئر اولڈر کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ ظاہر ہے کمپنی آرڈی لاؤسس میں جا رہی ہے جب کاروبار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں گے تو آپ کے لاؤسس اتنے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی لائیبلیٹیز اتنی کھڑی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس کمپنی میں جو گو جائے وہ سب کا سب وہاں پہ جمع ہو جائے گا وہاں چلے جائے گا شیئر اولڈر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اٹیمٹ کر رہے ہیں اور جو کہ آپ کو کمپنی آرڈینیز بھی اس بات کی زیادہ دیتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ایک دم سے وائنڈ اپ کرنے کے بجائے اس کے لئے آپ ایک ریکنسٹرکشن کے پروسس پہ جائیں اس ریکنسٹرکشن کے پروسس کے لئے آپ کے شیئر اولڈر کو کرنا پڑے گا کامپرومائز اب وہ کامپرومائز کیا ہو سکتا ہے وہ کامپرومائز یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شیئر اولڈر کو کہیں کہ آپ کی جو دس روپے پر شیئر کی انویسمنٹ ہے ہم کہاتے ہیں کہ آپ اس میں سے چار روپے چھوڑ دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی انویسمنٹ دس روپے کے حساب سے نہیں ہے چھے روپے کے حساب سے ہے تو اگر میں اسی 500 کو دوبارہ کنسیدر کروں لیکن میں جو اس کی پار ویلیو ہے اس کو دس کے بجائے چھے کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شیئر اولڈر کی انویسمنٹ کتنی رہ گئی تین ازار تو دو ہزار روپے شیئر اولڈر نے کیا کیا کامپرومائز کیا کیوں کامپرومائز کیا تاکہ ہم اپنے کاروبار کو ری بیل کر سکے ریکنسٹرٹ کر سکے یعنی پیسے تو لگائے آپ نے 5000 ہی تھے لیکن ریکنسٹرکشن کے لیے آپ نے 5000 روپے کامپرومائز کر کے 4000 روپے کا حصہ آپ نے اپنی کمپنی کی ریکنسٹرکشن میں لگا دیا اب آپ کے لیے مانا کیا جائے گا کہ آپ کاروبار میں پانچ ہزار کے مالک نہیں ہیں ملکہ آپ کاروبار میں کتنے کے مالک ہیں کتنے کے شیرولڈر ہیں تین ہزار جبکہ اصل میں آپ کتنے کے شیرولڈر تھے پانچ ہزار کے تھے یہ دو ہزار روپے آپ نے چھوڑ دیئے ماف کر دیئے تاکہ کمپنی کو ریکنسٹرک کیا جا سکے صحیح آپ کامپرومائزز کر رہا ہے نا جیسے وہ بڑا بنگلہ چھوڑ کے چھوٹے فلیٹ میں آگیا تھا بڑی گاریاں چھوڑ کے چھوڑی گاری لے لی تھی بچوں کو بڑے سکول سے نکال کے چھوٹے سکول میں آگیا کیوں تاکہ تو بچت ہو اور ہم آسانی سے زندگی گزار سکیں تو بیسیکلی اس کے کچھ طریقے ہیں تو آپ کو میں جہاں وہ لکھوا رہا ہوں آپ ذرا میرے ساتھ ساتھ لکھتے رہیے یہ آپ کے چیپٹر کی ہیڈنگ ہے کیپٹل ریڈکشن اینڈ وی کنسٹرکشن اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اسکیم اور کیپٹل ریڈکشن اینڈ ریڈکشن یعنی آپ ایک اسکیم بناتے ہیں ایک پلین بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیپٹل ریڈکشن اور ریڈکشن کرنی کیسے ہے تو یہ ہیڈنگ ڈال لی ہے اس کے بعد لکھئے پوائنٹ نمبر ون میں آپ کو بولتا ہوں آپ اپنے ساتھ لکھتے رہیے ویڈیو سٹاپ کر دیجئے گا جہاں پہ آپ لکھ رہے ہو اور پھر اس کے بعد دوبارہ پلین کر دیجئے گا میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا آپ ہی میری اس بات کو بار بار ریوائنٹ کر کے سن دیجئے گا نمبر ون the number of shares do not change but the power value of each share may reduced the number of shares do not change but the power value of each share may reduced یہ ہے نمبر ون number two the power value of each share the power value of each share do not change but the number of shares may reduced یعنی کسی بھی طریقے سے ہم نے اپنے شیئر ہولڈر سے sacrifice کرانا ہے یہ میں نے دو پوائنٹ بتا دی ابھی آگے بھی بتاتا ہوں جیسے دیکھئے میں نے یہاں پہ number of shares کو نہیں چھڑا میں نے کہا اگر آپ نے پانچ سو shares خریدے نا کمپنی کے پانچ سو ہی مانے جائیں گے لیکن ہم اس کی value دس روپے سے کم کر کے چھے روپے کر رہے ہیں یعنی آپ اپنی خوشی سے رضا مندی سے چار روپے چھوڑنے کو تیار ہیں یہ چار روپے سے ہم اپنی کمپنی کو ریکنسٹرک کریں گے تو پتہ یہ لگا کہ جس کا capital پانچ ہزار بنتا تھا اس کا capital reduce ہو کے کتنا رہ گیا تین ہزار تو اس کو میں بولوں گا point number one the number of shares do not change but the power value of each share may reduce بہلا point دوسرا point the power value of each share do not change دیکھئے power value دسو پہ تھی میں نے کہا چلیے power value دسو پہ رکھیں گے ہم آپ کی value کو کم نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے number of shares کم کر دیں اور 500 کی جگہ 300 سمجھ لیں یعنی آج سے آپ کے لیے مانا یہ جائے گا کہ آپ 500 shares کے shareholder نہیں ہیں بلکہ 300 shares کے shareholder ہیں آپ نے 200 shares surrender کر دیئے تو ابھی بھی اگر آپ نے آپ کے number of shares کم کر دیئے لیکن یعنی ابھی بھی آپ کو جو نیا capital مانا جائے گا وہ کتنا مانا جائے گا 3000 یعنی still آپ نے 2000 reduce کر دیئے 2000 surrender کر دیئے تو دونوں میں سے کوئی بھی option reduce adopt کر سکتے ہیں مقصد کیا ہے آپ سے sacrifice کروانا آپ سے آپ کی investment میں سے sacrifice کروانا کم کرانا تاکہ وہ جو آپ کم کریں اس سے ہم اپنی company کو reconsider کر سکیں تو یہ دوسرا والا بن گیا the number of shares do not change but the power value کم کر دی اور number of shares آپ نے رہنے دیئے تو یہ آپ کا amount وہی تینے دارا آگیا تیسرا point لکھئے the number of shares as well as par value of each share the number of shares as well as the par value of each share both may reduced کہتے ہیں کہ اب آپ کو ہم ناصر number of shares کم کریں گے بلکہ ہم par value بھی کم کریں گے چلیے مثال لے دیتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کے shares 500 سے کم کر کے 400 کر دیتے ہیں یعنی آپ نے 100 shares surrender کر دیے آپ نے کہا کہ میں 100 shares چھوڑتا ہوں company کی reconstruction کے لیے مجھے آج سے 400 shares کا مالک سمجھا جائے لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کی par value بھی کم کریں گے اور par value بھی ہم آپ کی 10 کے بجائے 8 کر دیں گے تو basically اب آپ نے 4832 یعنی اب آپ یعنی آپ کے number of shares بھی کم ہوئے اور آپ کی par value بھی کم ہوئی تو یعنی اب آپ جو اصل مالک ہیں وہ 3200 کے ہیں 1800 روپے آپ نے company کی reconstruction کے لیے چھوڑ دیئے and the last but not is number 4 یا آپ نے 1,2,3,4 کر کے لکھنے number 4 the number of shares may increased the number of shares may increased but the par value of each share may reduced the number of shares may increase but the par value of each share may reduced کہتے ہیں کہ اب چوتھا طریقہ اس کے مطابق ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے number of shares تو بڑھا دیتے ہیں ہم نے کہا کہ صحیح ہے number of shares بڑھا دیتے ہیں لیکن par value کم کر دیں گے کیسے مثال کے طور پر آپ کے 500 shares ہم نے کہا جس کے 500 shares اس کے لیے یہ مانا جائے گا کہ اس کے آج سے یعنی آپ نے ایک طرف پبلک کو خوش کر دیا کہ اچھ number of shares بڑھا رہے ہیں 500 کی جگہ 600 کر رہے ہیں لیکن par value بہت کم کر دی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سی پبلک میں سے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اس معاملے میں ساتھ نہیں دیتے تو آپ ان کو ایک طرف بلکہ بڑھ گئے اور جب اس کی value بڑھے گی stock کے اندر market کے اندر تو آپ کو فائدہ ہوگا تو میرا اپنے خیال میں چاروں طریقے بہتر ہیں آپ کے پیپر میں چاروں طریقے سے آتے ہیں کون سا طریقہ کس سوال میں آتا اس کو مجھے ریکنسکشن کے لئے number one method use کر رہے number two use کر رہے number three کر رہے number four کر رہے وہ آپ کو سوال میں بتا جائے گا اچھا اس تمام process کا مقصد کیا ہے کہ shareholder سے ایک amount sacrifice کر وانا یعنی ان کو ان کے right کم کر دینا اور اس right کے کم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنا right وہ اپنا کم کر رہے ہیں جتنا capital وہ اپنا چھوڑ رہے ہیں اس capital کو اس amount کو company کی revival کے لئے use کرنا اور company کی revival کے لئے کس طرح use کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ next ڈالیں گے utilization of reconstruction account utilization of reconstruction amount اس کو میں صرف capital induction بھی بول سکتا ہوں لیکن ہم سوالات شروع کریں گے تو اس کو reconstruction کی term use کریں گے اچھا آپ ان چاروں میں سے کوئی طریقہ use کریں اس طریقے کا مقصد کیا ہے shareholder سے اس کی investment اس کا capital اس کا right surrender کروانا یعنی وہ جتنی investment کر بیٹھا ہے کاروبار کے اندر وہ اپنی investment میں سے کچھ investment کا sacrifice کر دے کی ہے اس sacrifice amount کو utilize کیسے کریں گے بھئے ہم نے اگر کاروبار میں اگر اپنے shareholder سے sacrifice کرایا ہے یہ کہہ کر کہ آپ اپنے right کو کم کریں تاکہ کہ کاروبار کو rebuild کریں تو اس کاروبار کو rebuild کریں کیسے اس amount کو utilize کریں تو اس amount کو utilize کرنے کے دو طریقے ہیں صحیح ہے اس میں ہم heading ڈالیں گے number one number one heading آئے گی اس میں permanently write off permanently write off کچھ کاروبار میں کچھ balance sheet میں ہماری ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ہمارے لئے بلکل بیکار ہوں گی کچھ رہ ہوں گی ہم اس utilization میں سب سے پہلے ان کچھ چیزوں کو ختم کریں گے وہ کچھ چیزیں total چار ہوتی ہیں صحیح ہے جیسے آپ اپنے گھر میں جب صفائی کرتے ہیں تو وہ جو کچھ ہوتا ہے نا تو آپ اس کچھرے کو سب کو صاف کر کے باہر پھیک تیں کہتے ہیں یہ کچھرہ کوئی گھر میں اٹھا رکھنے کی چیز سوڑی ہے تو اسی طریقے سے کمپنی کی بیلنس شیٹ کے اندر چار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل فکٹیشس ہے یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے سب سے پہلے ان کو ختم کرو ان کو فارغ کرو تو اس میں لکھئے permanently write off goodwill preliminary expense share discount and retain earning debit balance سر goodwill کیوں goodwill تو نام اور شورت ہوتی بھائی اگر ہمارے کاروبار کی شورت ہوتی تو آج ہم اس موقع پہ ہوتے کہ ہم اپنے کاروبار کو ریکنسٹ کر رہے ہوتے اس کا مطلب کیا وہ جو goodwill ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو goodwill preliminary expense share discount and return earning debit credit right off partially right off کا مطلب ہے کہ اب جو آپ کی باقی کی چیزیں بچیں cash furniture equipment bank balance inventory receivables ان میں سے بھی آپ کچھ partially remove کر دیں گے تاکہ آپ کی balance sheet stable ہو جائے تو اس کے اندر آپ simple لکھ سکتے ہیں current assets current and long term liability صحیح یہ فیلال چونکہ ہماری introduction کی class ہے تو اس کے اندر آپ سی باتیں نوٹ کر لیجئے جب میں باقاعدہ سوال کروں گا تو میں وہاں پہ سمجھاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے کر نا ہے فیلال میں نے آپ کو چار scheme بتائیں جو آپ نے پہلے لکھی پھر اس کی utilization میں میں آپ کو دول اگھوا سہی ہے اب اس کے نیچے ایک چھوٹا سا note note after utilization of after utilization of reconstruction amount amount utilization of reconstruction amount یا amount of reconstruction account there should be a nil balance there should be a nil balance after utilization of reconstruction amount there should be a nil balance but if but if there is if there is some amount left but if there is some amount left it will be adjusted by it will be adjusted by اور اب جو میں لکھو ہوں اس کو inverted comas میں یا کسی prominent marker سے لکھئے go capital reserve account capital reserve account صحیح ہے آج کلاس کو ہم ہی ختم کرتے ہیں میں نے آپ کو آج اس chapter کا overview دے دیا ہے اس کے ہم نے تھیوری ڈسکس کی ہے انشاءاللہ next class کے اندر ہم اس کا بقادہ سوال شروع کریں گے تو اپنے جو آپ کے پچھلے chapters کے assignment سے ان کو مکمل کیجئے انشاءاللہ next class میں اس کا بقادہ سوال شروع جائے گا تو اس وقت تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ